موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان آج ہمارا ساتھویں اپیسوڈ ہے اور جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ یہ ایک سوفٹ ریولوشن ہے اقبال کی تیچینز کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ what is fundamentally wrong with us as a nation as a world and as Muslims اور سب سے جو interesting باتیں جو نکل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہم اسلام کی تیچینز سے دور ہیں بلکہ ہم humanity کے بھی جو اصول ہیں ان سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں آج جو چیزیں ہم discuss کریں گے اپنے اس شوک کے اندر اس میں سب سے جو ایک جو چیز سب سے بڑی ہے وہ ہے اسرار خودی جو لاما اقبال نے جب لکھی اور یہ وہ کتاب ہے according to حکیم صاحب کہ اس کتاب کے بارے میں کیونکہ ایک تو یہ already Persian میں کتاب تھی اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے بارے میں میرے خواہد سے ساٹھ سال یا تری سٹھ سال چو سٹھ سال جتنے بھی ہمارے ملک کی history کو ہو گئے ہیں آم اس میں یہ کتاب کبھی بھی کسی بھی channel یا کسی بھی طریقے سے یہ کبھی discuss نہیں ہوئی تو اس سے پہلے کہ حکیم صاحب جو باتوں کا ایک یلغار جس کو ہم کہتے ہیں ایک سوچ کی یلغار ہے اور like I said the soft revolution is happening right now in this studio room اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں خریت سے آج کیونکہ ہم 1914 سے start کر رہے تھے دوبارہ آگے کہ اب ہم کس مور پہ پہ پہنچے ہیں آج ہم شروع تو کریں گے اسی حوالے سے کہ لامہ اقبال کا وہ thought process جو ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کی صورت میں سامنے آیا تھا یعنی one of the most fascinating document اتنا mystical اتنا profound اتنا گہری اس میں سوچ اور فکر ہے انسان سازی کے حوالے سے یعنی اسرار خودی کا جو literal translation اگر آپ وردو میں کریں تو وہ ہے کہ انسان جب اپنی ریالیٹی کو ریکگنائز کرتا ہے اور ایڈنٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ کر سکے جو بھی ڈاکٹرین اقبال نے آئندہ بنانی تھی جو بھی فلسفہ دینا تھا جو بھی پولیٹیکل ایڈیولوجی دینا تھی جو کہ ریولوشن بلڈ کرنی تھی جیو پولیٹیکل جیو اکنومک قوموں کو تیار کرنا تھا محمد علی جینا سے قیدازم تیار کرنے تھے ایک مردہ قوم کو زندہ قوم بنا کے پاکستان لینا تھا یا پوری آنے والی صدیوں میں آج کے دور میں جو پاکستانیوں نے آگے اکیسویں صدی میں اپنا حروج حاصل کرنا ہے اس سب کی بنیاد ایک فیکٹر پہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ انسان ہیں جو اس رومانٹک آئیڈیل مشن کو امپلیمنٹ کر سکے دنیا کے کوئی ریولوشن نہیں آتا جب تک ایک ہارڈ کور کولیٹی آف من آپ کے پاس نہ ہو ایسے باکردار لوگ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں جو غازی ہوں جو پرسرار لوگ ہوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوق خدا دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی پہاڑ ان کے حیبت سے خوف زدہ ہو کے چھوٹے ہو جاتے وہ جو چاہتے ہیں کائنات میں کر لیتے ہیں وہ کسی انگریزی میں کہا تھا نا اور من جو قوموں کی تاریخ و تقدیر بدلنے کی بات کرتا ہے پہلے وہ یہی بات کرے گا اپنی تربیت کرو وہ جو بھی لیڈر ہوگا دنیا کے اندر میرے پاس لوگ کون ہے جن کے ساتھ میں یہ ریولیوشن اور اور اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کائنات میں ایک انقلاب برپا کرتے تو اس کے لیے کتاب انہوں نے لکھوائی گئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اقبال خود اکنالج کرتے ہیں کہ خاص غیر معمولی سپریچول فورسز نے مجھے کہا اس بات کو کہ کہا خاص طور پہ یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو زندہ رود جو ان کی بیٹر نیبیغرفی لکھی ہے کہ بعض لوگ کے مطابق کہ خود جو مولانا جلال الدین رومی نے خواب میں آکے ان سے کہا کہ تم نے یہ کتاب لکھنی ہے اقبال جیسا کہ اب اس بات ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری اور ڈاکٹرنز دنیا کے اندر ازمز وہ کسی نہ کسی کی بحیث پر لکھوائی گئی ہیں تو جب آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ سپریچول گائیڈنس کسی اور جگہ سے آئی اور اقبال اس پر خود مانتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں اقبال نے بقاعدہ خط لکھے اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ مجھ میں روحانی طاقتیں آپ کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ سے میں نہیں رہوں گا لیکن یہ پودے میرے لگائے ہوئے یہ آئندہ آنے والی جنریشن میں کام کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ایک دیپ دسکشن کے اندر جائیں ہم 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 بریک پروگرام